کملات ابھی یہ سوال ہے لیکن سوطر بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونے والا ہے جلدی گاندھی پریوار کے خریبی رہے کملات بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں ڈلی میں بی جے پی کا دیویشن چل رہا ہے اور آنن فانن میں کملات بھوپال سے ڈلی پہنچے ہیں ڈلی پہنچے تو ان سے سوال ہوئے انہوں نے نہ تو فریقار کیا نہ ہی انکار کیا جس کے بعد چرچہ اس بات کی تیز ہو چلی ہے کہ کیا فیصہ لیا ہے کملات نے کمل کا دامن کب تھامیں گے اگر ایسی کوئی بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کوئی کہوں گا میں جو کہہ رہا ہوں انکار کی بات نہیں ہے کیا لوگ سبح چناؤں سے پہلے مدھ پردیش میں پالا بدننے والی بڑی پڑکتہ تیار ہو گئی ہے کیا آم چناؤں سے پہلے بی جے پی میں کانگریس کو ایک اور بڑا جھتکہ دینے کی تیاری کر لی ہے کیا سوک چناؤں کے بعد کانگریس کا ایک اور پھولو سی ایم بی جے پی میں جائے گا کیا آپ کملنات کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر کمل کو مضبوط کریں گے کیا آپ بی جے پی جوائن کر رہے ہیں سر اگر ایسی کوئی بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کوئی کہوں گا آدھی آپ انکار نہیں کر رہے ہیں سر آپ انکار نہیں کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں انکار کی بات نہیں ہے یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ایک سائٹ ہو رہے ہیں میں نے کہا میں تو ایک سائٹ نہیں ہوں اس طرف یا اس طرف پر بات یہ ہے اگر ایسی کوئی بات ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہوگی میں آپ سب کو سب سے پہلے خبر کروں گا بھلے ہی کمالناتھ نے ابھی پتے نہیں کھولے لیکن سیاسی گلیاروں میں خبر ہے کہ جلد وہ ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر کمال کا دعوان تھام لیں گے سوطروں کی مانے تو جلد ہی کمالناتھ بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے کمالناتھ اپنی بیٹے نکلناتھ کے ساتھ دلی پہنچ چکے یعنی مدھپردیش کی سیاسی تصویر دلی سے بدل نگا لی لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا کانگریس کو مدھپردیش میں ہونے والے اس سیاسی اُلٹ فیر کی خبر تک نہیں لگی کیونکہ دو پہر تک کانگریس کے دگج دگویجے سنگھ کمالناتھ پر بھروسہ جاتا رہے ہیں کمالناتھ کے پالا بدلنے کے اٹھکنوں کو افواہ بتاتے رہے ہیں کل رات کو کمالناتھ جی سے باتچیت ساڑھے دس گیارہ بجے ہوئی ہے وہ چندوڑا میں ہے اور جس ویکتی نے اپنے راجنیتک جیون کی شروعات نہرو گاندھی پریوار کے ساتھ ان کے پیچھے ساتھ میں کھڑے ہو کر اس سمیں لڑی تھی جب پوری جنتہ پارٹی اور کیند کی سرکار اندرہ جی کو جیل بھیج رہی تھی اس آدمی کو آپ کبھی امید بھی کر سکتے ہو کہ ایسا آدمی کبھی کانگریس ہو سونیا گاندھی جی کے پریوار کو چھوڑ کے جائے گا اندرہ جی کے پریوار کو چھوڑ کے جائے گا آپ کو امید بھی نہیں کرنا چاہیے سیاسی گلیاروں میں کمالناتھ اور نکلناتھ کے کانگریس چھوڑنے کی چرچاؤں کو ہوا تب اور ملی جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سانسد نکلناتھ نے بائیو بدل ڈالا کمالناتھ اور نکلناتھ کے پالا بدلنی کے اٹکلوں کا بازار گرم تب اور ہو گیا جب ایم پی میں بی جی پی پروکتہ اور کمالناتھ کے پور میڈیا سلاکار نریندر سلوجہ نے کمالناتھ نکلناتھ کی پوٹو ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے جیش رام لکھا حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ کمالناتھ نے کانگریس کا ساتھ چھوڑنے کا من بنا لیا شاید اپنے اگلے داو کو ہی دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اسی شکروعہ چھندوارا کی جنگ سبھا میں بھاوک سمدیش دیا ڈیالیس ٹال پہلے کا سمجھ آ رہا تھا میں جیپ میں دورہ کرتا تھا جو پورانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نوجوانوں کو وہ سمجھ نہیں پتا جب سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی جب کوئی سوگیدہ نہیں تھی وہ پتال کوٹ تو دھائی گھنٹے لیچے پیزل چلنا پڑتا تھا آپ جانتے ہیں کیا تھا پتال کوٹ آج کی بچوں نے وہ پتال کوٹ نہیں دیکھا جو پورانا پتال کوٹ تھا مجھے یاد ہے کیسے نیچے جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا کھالی نمک کے لیے بھارانا سیبت کپڑے پہنچے تھے اور آج وہاں کے بچے جین اور ٹی شرٹ میں گھومتے ہیں یہ آج پریبرکتن ہوا بیتے سال کانگریس نے کملنات کی ہگوائی میں ایم پی بیدھان صفحہ کا جناو لڑا کملنات کو مکھی منتری کا چہرہ بنایا اور ان کے نیتریت پر بھروس آ جتا ہے لیکن کانگریس کی ہار نے سوبے کے سیاسی سمیکرن کو بدل کر رکھ دیا کملنات کو ہٹا کر کانگریس نے جیتو پٹواری کو پردیش ادیرش پر دے دیا اب جیتو پٹواری بھی کملنات کو لے کر چل رہی جرچاؤں پر ہیرانی جتا رہے ہیں جو خبریں ہیں نیرادھار ہیں کوئی کسی پرکار کی وہ بھاونہ کبھی سپنے میں آپ سوچ سکتے ہو کہ اندرہ جی کا تیسرا بیٹا کانگریس چھوڑ سکتا ہے کبھی سپنے میں بھی یہ وچار آ سکتا ہے کبھی دو مہینے پہلے جن کے نیتروت میں ہم نے چناؤ لڑائے کہ کانگریس کا کاری کرتا اپنی جان عڑا کر ان کو مکہ منتری بنانے کے لیے اپنا سب کچھ نیچھاور کرتا رہا کیا ان کو چھوڑنے کی بات کملنات جی کرتا ہے کملنات اگر کانگریس کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا جھڑکہ ہوگا پی ام موڈی کے خلاف ویپکشی مورچابندی انڈیا گھڑوندن پر بھی اس کا سیدھا اثر پڑھنا بھوپال سے رویش پال سنگل سے ڈلی سے اشوک سنگل اور ایمان شنشتہ 22 سال کے عمر میں کانگریس کا دامن تھاما تھا کملنات نے کیا 76 سال کے عمر میں اب کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ بن جائیں گے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں جو سرکی جانکاری مل رہی ہے صرف انتظار کیا جا رہا ہے اس تاریخ کا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سرکشہ بابستہ کافی کڑی کر دی گئی ہے رازانی دلی میں کملنات کے گھر کے باہر کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب تلاشنے کی ہم کریں گے کوشش ہمارے ساتھ ہمارے تمام سہی ہوگی جٹ چکے ہیں اشوک سنگل ہمارے ساتھ رازانی دلی سے موجود ہیں موسمی سنگھ ہمارے ساتھ جٹ چکی ہیں رویش پال سنگھ بھوپال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اشوک آپ کا ہی رکھ کرتے ہوئے کیا جانکاری مل رہی ہے کیا ہے تیاری کملنات کے خیمے کی کب جائیں گے بی جے پی میں دیکھیں بس سمیہ کا انتجار کیا جا رہا ہے میرے کو جو جانکاری مل رہی ہے باتچی تھونکی ہوئی ہے بی جے پی آلہ کمان سے اس لئے اس ٹیپ کے بیان آ رہے ہیں کملنات کے جو بھی کچھ ہوگا آپ کو بتایا جائے گا کھنڈن نہیں کرنا ہے کسی بات کا اور کیونکہ پچھلے کافی سمیہ سے پچھلے کئیں دنوں سے کانگریس کے ساتھ ان کے سمندھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں بہت چیزوں کو لے کے نرازگی چل رہی ہے راجے سبا میں وہ جانا چاہتے تھے راجے سبا کی سیٹ ان کو نہیں دی گئی اور ویدان سبا کے چناؤں میں ان کے بھیوار کو لے کے بھی کئی طرح کے سوال اٹھے انہوں نے کیمپین کئی جنگہ نہیں کیا پیسے کو لے کے جو پارٹی میں پیسہ دیا جانا چاہیے تھا کانڈیڈیٹس کو جو پیسہ دیا جانا چاہیے تھا وہاں پہ انہوں نے کوئی انولمنٹ نہیں دکھائی ایک الگ ڈھنگ سے چناؤں میں اپنی بھومی کا انہوں نے رکھی پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں کام کیا تو اس کو لے کے سوال اٹھے تھے اس کے بعد جب یہ راجے سبا کی سیٹ کو لے کے پرابلم ہوئی تو ان کو دوسرا کارن یہ بھی تھا مدیہ پردس میں بی جے پی کی سرکار ہے دیوڑا بھی تمام لوگ بی جے پی اور کانگریس چھوڑ کے جا رہے ہیں شک چوان نے بی جے پی جوائن کی ہے تو کہیں نا کہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کے بیٹے کا فیوچر پورا پڑا ہوا ہے 2024 کا چناؤ بھی جیزنگ سے ریپورٹس ہیں جو ماحول بن رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو لگ رہا ہے کہ اب کانگریس میں بچا نہیں ہے کچھ بھی مدیہ پردس میں بی جے پی کی سرکار ہے سینٹر میں بی جے پی سرکار اگر 2024 میں ریپیٹ ہوتی ہے جس کے چانسز زیادہ بتایا جا رہے ہیں جو ان کو ریپورٹس مل رہی ہیں جو فیڈبیک آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کامالات کو یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس میں اب فیوچر بچا نہیں ہے نہ ان کے بیٹے کا نہ ان کو کیونکہ نو بار کے سانسد ہیں کہیں بار کے منتری ہیں مکہ منتری رہ چکے ہیں اب کانگریس میں ان کو کیا ملنے والا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اب آگے کی اگر فیوچر دیکھنا ہے تو ان کو فیوچر بی جے پی میں دیکھ رہا ہے اور بی جے پی کیونکہ ابھی فیوچر ہے مدیپردیش میں بھی اور سینٹر میں بھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اور کانگریس میں ان کے سمندھ جو ہیں اب ٹھیک نہیں چل رہے ہیں نہ گاندی پریوار سے گاندی پریوار کے بہت نزدیک ہوا کرتے تھے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی وہ ایک قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں جن کی بیٹک چل رہے ہیں کل دوپہر کے بعد اس میٹنگ کا سماپن ہو جائے گا اس کے بعد کل شام کو یا پرسوں سمیہ کی بات ہے تو کہیں نہ کہ بی جے پی کا دامن وہ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں انشوک جی آپ کے پاس فوراں اور زیادہ جانکاری لیں گے موسمی آپ کے پاس بھی آنگی لیکن اس کی پہلے رویش آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تین مہینے پہلے تک جو مکھمنتری پد کے امیدوار تھے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کے پندرہ سالوں کے ونباس کو ختم کرنے کے بعد جو مکھمنتری بنے وہ کمالا تھا بھارتی جنتہ پارٹی میں جا رہے ہوں ان کے خود کی عمرے چھہتر سال ہو گئی ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ دراصل اپنے بیٹے کے بھوشے کو سنشت کرنے کے لیے ان کی اور سے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں اب کانگریس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو بلکل چترہ اس کے پیچھے کی دو بڑی وجہ ہیں پہلی وجہ جو کمالنات کا قد ہے وہ بہت بڑا ہے راجی نیتہ کے طور پر کانگریس پارٹی کے بھی تر بھی دیش کی راجی نیتی میں کمالنات وہ اکلوتے نیتہ ہیں جنہوں نے سنجے گاندی کے ساتھ بھی کام کیا ہندرہ گاندی کے ساتھ کام کیا راجیو گاندی کے ساتھ کام کیا سونیا گاندی کے ساتھ اس کے بعد اب ان کے بیٹے راحل گاندی اور ان کی بیٹی پریانکا گاندی کے ساتھ اب ایک الگ الگ پینیاں جو کانگریس کی رہی ہیں ان سب کے ساتھ کمنلات نے کام کیا ایسے میں ان کا قد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن ان سے جڑے جو سوتر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دراصل کمنلات کو پچھلے کچھ سمی سے ان کے قد کے مطابق پارٹی کے بھیتر توجہ نہیں دی جا رہی تھی کمنلات سے پوچھے بینا فیصلے ہو رہے تھے مرد پردیش کی راجنیتی کو لے کر کے ہو کانگریس پارٹی کے سنگٹھن میں بدلاؤں کو لے کر کے ہو اور اس سے کمنلات کافی زیادہ ناراض تھے خاص طور سے دو ہزار تیئس ویدھان سبھا چناؤں میں جو کانگریس کی ہار ہوئی اس کے بعد جس طریقے سے ان کے ساتھ ویوہار کیا گیا ہے سوتروں کے مطابق کمنلات کے اس کے تحت وہ کافی زیادہ اس بات سے نراض تھے ناراض تھے دوسری بڑی وجہ ہے یعنی ایک طرف تو وہ اپنی اس طریقے سے نظر انداز کیے جانے سے ناراض تھے پریشانت تھے دوسری وجہ ہے جو آپ نے بھی تھوڑے دیر پہلے بتائی چطرہ بھارتی جانتہ پارٹی نے ایک تین سال سے وشیش رنڈنیتی کے تحت چھندوارہ پر اتنا فوکس کیا ابھی آپ بھی جب چھندوارہ گئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمنلات کو لے کر کے بیان اب لوگوں کے وہاں بدلتے ہوئے دکھ رہے تھے اور کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا آبھاس ہو گیا تھا کہ ویدھان سبھا چناؤں میں جہاں جیت کا انتر اتنا کم ہوا ہے ان کے مطلب سوچئے وہ خود امیدوا تھے بھاوجود اس کے بھاچپا کا ایک الگ نیا چہرہ ان کو اتنی زبدست کر دے جاتا ہے تو ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ چلتا رہا تو لوگ سبھا چناؤں میں ایسا نہ ہو کہ ان کی اپنی سیٹ سے ان کے بیٹے یا پھر وہ اگر چناؤں لڑے تو وہ ہار جائے تو کمنلات کا جو گڑھ مانا جاتا ہے چھندوارہ جہاں سے وہ نو بار سے سانسط ہے ان کے بیٹے اب سانسط ہے پچھلے دس لوگ سبھا چناؤں سے نات پریوار ہی چھندوارہ کا پتی ندیتو کر رہا ہے تو یہ چھندوارہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے تو رویٹ بیٹے کا راکھیتے ہیں چھندوارہ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور دو ہزار انیس میں ان کے بیٹے نکولات وہ جیت کر وہاں سے آئے موسمی سنگھ آپ سیدھے آپ کی پاس آتے ہوئے لیکن کیا ابھی بھی کانگریس پارٹی کے اور سے ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ایک بڑا چہرہ ہیں دیکھیں دو ہی مدھے پردیش میں بڑا چہرہ ہے جیو تیرہ دیتے سندیا اور کمالات دونوں اگر بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر کوئی چہرہ نہیں ہے کانگریس پارٹی کے لیے اس کے لیے آگے کی براجنیتی کرنا وہاں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو کیا ابھی بھی مان منوول کی کوشش ہے کی جاری ہیں موسمی دیکھیں جو ہماری جانکاری ہے کمالات کو منانے کی کوئی کوشش نہ پہلے کی گئی اور نہ بھی کی گئی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ چطرہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو لگتا ہے کہ اب پانی سر سے اوپر نکل چکا ہے کمالات کانگریس کو لگتا ہے کہ بڑا چہرہ بھلی ہو پت پٹا ہوا چہرہ ہے اور کمالات نے پارٹی کو نقصان زیادہ پہنچایا ہے اپنی زدک اور اڑیل رویے کے وجہ سے یہ کانگریس نیتاؤں کا کہنا ہے میں دو گھٹناوں کو آپ کو بتاتی ہوں ایک وہ دور تھا جب جی ٹوینٹی کی بگاوت ہوئی تھی اور کمالات گانڈی پریوار کے چیف ٹربل شوٹر مانے جاتے تھے انہوں نے ہی چائے پہ تمام جی ٹوینٹی کے نیتاؤں کو بلایا تھا مدھیستتہ کی تھی اور سونیا گانڈی در جنپتے چائے پہ انہوں نے باتچیت کی اور تب وہ کہتے ہیں نا کہ آئیس بریکر تھا وہ بیٹھک اور جی ٹوینٹی کی بگاوت کو اس طرح سے کنٹرول کیا گیا لیکن تب سے اب تک نرمدہ میں بہت پانی بہ گیا اور کمالات لگاتار مرد پردیش کی سیاست میں اپنی جگہ مانتے رہے ہاوی رہتے رہے یہ بھی عالم آگیا کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک روپیہ بھی کچھا نہیں کیا نہ بھارت جوڑو یاترہ میں اور نہ ہی چناؤ میں اور ان کی زد کی وجہ سے کانگریس نیتاؤں کا ماننا ہے کہ پارٹی ہاری اور اس کو چلتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ آلوک شرمہ جو پروکتہ ہے انہوں نے بھی کمالات کا بی جی پی سے سارٹ گاٹ کی خبر بولی تھی جس کے وجہ سے ان کو نوٹس بھی دیا گیا تھا تو کانگریس نیتر تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے سے ان کو سکبگاہت تھی کہ کمالات اب پالہ بدلنے والے ان کو کانگریس میں اب کچھ ہرا بھرا نظب نہیں آتا بہت شکریہ آپ تینوں کا اس پوری جانکاری کے لیے محمد سنگھ آپ کا اشک سنگھل آپ کا رویش آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے